دوستو جس سوری کماری آدب کا میدان پر چمتکار دیکھ دنیا نمسکار کر رہی ہے جس سوری کماری آدب کے ٹیلینٹ کو انصاف دینے میں چین کرتا ہوں نے دیر کرنے کی حد کر دی جس سوری کماری آدب کے پاس کھیلنے کے لیے اب کیول چھے سے سات سال کا سامہ ہی بچا ہے جو سوری کماری آدب کہتا ہے کہ بس مجھے کھیلتے رہنے دو ٹیم انڈیا کے اس سوری کماری آدب کو بنگلہ دیس دورے پر ٹیم میں سامل نہیں کیا گیا ہے جو کہ سوریہ کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہو رہی ہے تو پہلے بندے میں سوری کماری آدب کے ساتھ جو ہوا وہ سوال اٹھتا ہے کہ سوری کماری آدب کے ساتھ کیوں کھلوال کیا جا رہا ہے پہلے بندے میں سوریہ سے پہلے بلے واجی کرنے کے لیے رسپند کو بھیجا گیا ہے اور سوریہ کماری آدب کو بیٹنگ کرنے میں نیچے بھیجا گیا ہے جس کی وجہ سے نہ تو رسپند چلے اور نہ ہی سوریہ کمار کچھ اچھا سکور کر پائے یہ بکرکٹ چین کرتا ہوں کی سمجھ سے پرے ہے کہ رسپند سے رن بنوانے کے لیے سوری کماری آدب اور سنجو سیمسنگ جیسے بلے واجیوں کے ساتھ کیوں کھیل کھیلا جا رہا ہے سوری کماری آدب اور سنجو سیمسنگ کو بنگلہ دیس کے خلاب بندے میچوں کے لیے ٹیم میں جگہ نہیں دی گئی ہے جبکہ لگاتار فلوپ بلے واجی کر رہے ہیں رسپند ٹیم میں بنے رہیں گے رسپند کو ٹیلنٹ کے نام پر موقع دینے کی انتہاں ہو چکی ہے جبکہ بندے میچوں میں سوریہ جیسے خطرناک بلے واج اور سنجو سیمسنگ کی جگہ پکی نہیں ہو پا رہی ہے اگر بنگلہ دیس کے خلاب ماں کی بلے واجوں نے رن بنا دیئے تو سوری کماری آدب کا کیا ہوگا اس سوال کا کڑا ہونا ہی سوری کماری آدب جیسے ٹیلنٹ کے ساتھ منجاک نجر آتا ہے کیونکہ سوری کماری آدب کو ابھی آرام دینے کے جرورت نہیں ہے بلکہ لگاتار کھلانے کے جرورت ہے آپ رسپند کو لگاتار موقع دینے کے لیے سوری کماری آدب اور سنجو سیمسنگ جیسے بلے واجوں کے ساتھ کھلوار پر کیا سوچتے ہیں نیچے کمنٹ میں جرور بتائیے گا